حسن عسکری علیہ السلام صلوات صلواتوکہ علیہ وعالہ وضائی فیاد ساتھ وفیق لے ساتھ سبحان اللہ انسانت لیل و نار غلیم و حفظم و قائد و ناصرم و دلیل و آئین یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و جل فر جال محمد ملک سلوات صلی اللہ محمد و آل محمد سفر طویل ہے راہ نگات چھوٹی ہے علی کا ذکر دے آنا حیات چھوٹی ہے علی کو میں ایسے مولا کائنات وہو ملا امام بڑا ہے کائنات چھوٹی ہے کیا بات ہے جناب کیا بات ہے پاک بی بی بے گھرانو گھار اتا فرماوی بے رزک یا نو رزک اتا فرماوی بے گناہ کہہ دیں گے نو مولا رہائی اتا فرماوی جڑے بندے آمین نہیں پیا دے سیدہ آمین آکھانا دے توفیق اتا فرماوی یاد رکھنا آمین آکھانا کرو جڑی دعا کابیچ قبول نہیں ہوں دی حسین دی مجھے نسیج کو جائے اتنیا دنیا چو میری زممیں دعاوه لگیئیں مولا quبول فرا ساداد دے ہر دور دے ہر دشمن کو مولانے اس تو نبود فرا آمین آکھنا یار ساداد دے ہر دور دے ہر دشمن ر مولانے اس تو نبود فرا زندہ مردہ ہر دشمن کو مولانے اس تو نبود فرا بابشتاک شرید بھتیجے synthes بھائی ہسپیٹل ایڈمیٹن مولا شفاء 국ه عطا فرمی جتنی ہے دنیا جو میرے زمین دعائیں مالک سب نو شفائے کل ہی عطا فر اجازت ہے جی نوکری بات سر شورت ہائی آیت زیدنالہ ممبرتے بابی انہوں میرے بابی دی انہوں کی پڑھ لے بوجہ مجبوری ورنہ لیٹ پڑھ لے اچھا میں پڑھ دینا چار سترہ اور قصیدہ شروع علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں میں یاد ہے میں بھر پر بھر پر میں کلندر پیر شروع کیتی ہیں سترہ ہوں ممبرتے الحمدللہ پڑھیں جا رہی ہیں بھر پر شروع کیتی ہیں علی جناب بلال کازمی صاحب انڈیا والی علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں ایک بھی چھپ رہے آرمان لگے گا علی کا چہرہ داد واسطہ نہیں آیا نہ من ضرورت نہ میری حسرت نہ میری عادت قبر واسطے بولنے علی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو سندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں جو سندگی میں نہ دیکھا وہ مر کے دیکھتے ہیں وہ مر کے دیکھتے ہیں میں نمبر دیکھ لوگے پہلا نجات مانگے گی امت کو یہ کہیں گے نبی رکو علی صدرہ بات کر کے دیکھتے ہیں رکو اچھا لیکھئے یہ لیکھئے انشاءاللہ ستارہ اٹھارہ دی رات جیٹ تھی جناب نوکری ادا کرتے ہیں جڑے جڑے وادیں نجین دے رہتے ہیں انشاءاللہ رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ رکو علی سے میرے بات کرتے ہیں نہیں فون سننے درمین وکھنا جو کو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے اپنے ورسے صدر پڑھ رہے ہیں ہاتھوں میں علمدار کے تلوار نہیں ہے لڑنے کو مگر کوئی بھی تیار نہیں ہے بازو بھی کٹائے مگر چھوڑے نہ دریہ حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے دو چار گلہ میں ہور کر لینا حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے ارمان اس قلد ہے یہ جو مجلس ہونے سن جو شروع پہی ہونی ہے کہ مجلس ہونے سے حلال ہیں حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے سرکار علی اسغرد جہولے کلومنگدہ مدعوت بلینہ حیدر کا یہ بیٹا ہے فرار نہیں ہے فیصلہ تیرے تے ممبر دکھلو کہ میں پیدا ایک بچے کا ایک بچے کا میدان میں ہس کر چلے آنا کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے پھنے بولے آجانگوئی ہاتھ اچھا حیدری سبحان اللہ ایک بچے کا میدان میں ہس کر سیدہ ہس کر چلے آنا بھائی میں نے ایک ایک بچے کا میدان میں ہس کر چلے آنا ہاتھ کھول کے بھو کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے لو جی میں قصیدہ شروع پہ کرتا اگر توی نراض نہ ہو ایک موضوع میری مرضی دس ہونڈو میں پھر پڑھ دے نا ایک بچے ایک بچے کا میدان میں ہس کر چلے آنا کیا شام کے حاکم یہ تیری ہار نہیں ہے اگر جناب دا موڈ ہوئے تو میں کسیدہ پڑھا حکم دیر سارے ہیں وہ پورے کیونکہ کوئی اور جاؤں ہوئے ہیں مجلس مکمل کرئی ہے یہ صرف حاضری ہے کیونکہ اگئے بھی ڈیوٹرین بادشاہ دیں ہیں وہ مجبوری ہے ذکر زیادہ ہے ذاکر تھوڑے ہیں میرے بعد دو بزرک ذاکر میرے موجود ہیں قبلہ غلامباز فریدکا صاحب اپنے مثال آپ قبلہ موسیٰ خان صاحب موسیٰ خان صاحب تشریف فرمائے اپنے مثال آپ بھائی میرے سارے موجود ہیں بھائی موجود ہیں نام لیندہ جاہما دے میرا ٹائم گزر جائے گا اتنے ذاکر موجود ہیں کچھ ڈیرے تھے اتنے سارے موجود ہیں کچھ پہنچ رہے ہیں کیونکہ انشاءاللہ کل رات تک مجلس جاری ہو ساری رہنی یقیناً رات پڑھا یا کل دنیں پڑھا لیکن مجبوری ہے جس واسطے جلدی ممبر تھے آگئے ہیں اور باواجیدی میرے بانی انہاں تھوڑے جنہ راز ہوئے ان پر منا لے آگئے ہیں جناب دا موڈ ہوئے تھے جی ایک موضوع پڑھ جائے آج ہی پڑھ جائے ضروری نہیں بلکہ واجب نہیں ہر ذاکر نوں ہر دن ایک مجلس تھے ایک موضوع پڑھنا چاہیے سرکار امران اور میں کپیل کر کے جا رہے ہیں جھنگ دی درتی تے جڑا بندہ سرکار امران دی پیود دشمن پتر نو چنگا نہیں لگ دا ابو ذر ہاں دو جا بولا حید علی تو سے ذل جناک ہے پھر کسے مجلس سے ذل جناک پڑھ دیں گے پھر سرکار حسین دا حملہ بھی پڑھ دیں گے آج سرکار ابو امران سنو اور بلکل مختلف کر کے پڑھا دیں گے ایک ہندے فخر ایک ہندے افتخار فخر کر دیں آسی توسی مثلا میں دو کنال اجھ گھر بڑھایا دوسرا کیا میں چار اجھ بڑھایا اے فخرے آل محمد جدو بندے نے افتخار کر دیں فرزا آل محمد جدو بندے افتخار کر دیں افتخار کیے اور تاریخ بھئی پڑھئے سرکار سیدہ دا اور پاک علی دا مقالمہ عزت دا پاک رسول دا مرشد علی دا وکرین وکرین گلا سرکار حسین دا سرکار حسن دا انجھ وکرے وکرے ہتھ کول سونا بہتر چادر جدرہ ہتھ کڑھلا ٹھیک وہ وکرے وکرے مقالمے بھائی حمد رضا جی تشریف رکھو تے کسیدہ پڑھئے میرا دل لاندہ ہے بھی معاشر دا میدان اسی ٹولے ہوں دے ٹولے جدو کائنات کٹھی اسی میں فخر باس ممبر شبیر علیہ السلام تکڑھنا بلکہ توسی اس دیڑے گئے توڑے بات پڑھے ہیں شورکوٹ شکینا کوئی نہ کوئی بندہ ایسا شورکوٹ دا موجود ہوئے گا یہ شورکوٹ دیا دیوارہ بھی بول رہی ہیں آج جھنگ نو ازمائیے پورا ملک کٹھ ہے باوری باد چین آکھن بھی سرکار امران دی عظمت ہے کیوں سے رہلا گئے میں نے بیکھ رہا تھا جھوٹ آلے وکرے ماشرچ سود آلے وکرے بی بی دے دشمن وکرے علی دے منکر وکرے لال خان جی یقیناً وہ بھی وکرے اس ہیں جیڑے ساری زندگی سید آدھا سرکار امران نو بھونکن ہے نا اکھی گلت فیرات کھول دی میرے ساری زندگی بھی جان سرکار امران نو بھونکن تو یقیناً علی دے بابا انہوں لوگوں روکے گا اور سرکار امران کس میارتے کھڑے ہو سن اس پاس پاک رسول سجے پاس اس پاس مرشد علی درمیان اچھ حضرت امران تو علی دے بابا افتخار کر سی پورا قصیدہ اس ویلے پڑھا گا جو پہلا شیر پڑھ لانا اور پھر میں اندازہ ہوئے گا بھی وہاں سنے جائے گا پورا قصیدہ پڑھا گے پھر تیرے حوالے موضوع کران گا اور نتیجے تک لے جان گا علی دے بابا افتخار کر سی پڑھیجے کسی دا باتشاہ پرمیزن میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں بو طالب ہوں میں بو طالب ہوں میں ہو امران لکب میرا ابو طالب ہے تم بٹکتے ہو کہاں حق تو میری جانب ہے میں ہو امران لکب میرا ابو طالب ہے تم بیٹے گیسے کہاں چلT میری جانب ہے تم بیٹے گیسے کہاں چلT میری جانب ہے تم بیٹے گیسے کہاں چلT میری جانب ہے ہر مسلمان پے قانون میرا واجب ہے کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے زلمتِ کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے لڑکھڑاتا ہوا اسلام لڑکھڑاتا ہوا اسلام سنبھالا میں نے میں نصر پہ کرنا کسیدہ شروع نہیں ہویا جتے کسیدہ شروع ہویا اُتھ میں مجبوری بڑھ گی تے میں آپ بے جا ساں یہ تو باوی علی جاتے بے کے اپنے آپ انہوں آپ تے دادے ساں بے یار بندے سیر علا گیا جھنگ پورا ملک سیر علا گیا میں کن سناؤں علید بابا اکسی اوہ دنیا والو یاد رکھ لینا خانائیں آکسے جو پایا وہ پیسر میرا ہے آئیں پے جس پے اترتی ہے وہ گھر میرا ہے ہاتھ چہ بول حیداری ہاتھ توجے حیدری لالا ہاتھ بول کہ بول ہاتھ توجا حیدری علید بابا اکسی خانائیں آؤچسہ جو پایا وہ پیسر میرا ہے آدھے جس پے اترتی ہے وہ گھر میرا ہے خانہ رہا اس پر اٹھتی ہے وہ گل میرا ہے خانہ رہا ہے خانہ رہا اس پر اٹھتی ہے وہ گل میرا ہے ان جانتے ہیں جانتے ہیں جو گل Ain کے لیے آئی flow ان جانتے ہیں جو گل اٹھتی ہے وہ گل میرا ہے لوک نیزہ پہ جو بول کر رہا ہے رہنے سگر جو حسا ہے وہ levers موسیقی ہارزادار کے ہاتھوں میں علم میں ہائے ہائے خون بولیو نا اچھا لیلال کرندر سر کے جاوہ توارڈی زندگی لال خانجز راج قد مبارک پیچھے کرنا نام اسلام کے دامن پر رقم میرا ہے ہارزادار کے ہاتھوں میں علم ہاتھوں میں علم میرا ہے کسیدہ شروع نصر مک گئی کسیدہ ہون شروع پہ کرنا بندہ فران سیڑتے بھے کہ ہاتھ بنے یا تک اببہ بیانہ کرو یا بولیا کرو ویسے حالات حسن قسم میں ملت ہاں ہی لے جاندہ جلدی بولیا کرو علیدہ بابا پہ پڑھ دا کمال کی تیجھ ہنگا لیا سر جی کمال کی تیجھ ہنگا لیا لال خان جی تسی پورے ملکے جا کے سبیر مظلوم دے زاکرین نو ممبر دے دعوت دے دے شیر پڑھ کے جا رہے ہیں کمال کی تیجھ ہنگا لیا لیکن چار بندے میں ایسے نہ کھیڑے جنے موڑ موڑے لی پہ کر دیں شاہلا خیر ہوئے چلو بابا جی نوہ کھاں گا سوڑی سکیوٹی ٹائٹ کرن شیر پڑھ کے جا رہے ہیں مات مینال میری باتیں علیدہ بابا پہ پڑھ دا علیدہ باباکسی اور دنیا والوں میرے ہوتے اسلام کو خطرہ تو نہیں کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرات جڑا بلنا علیدہ بابیدی عظمت بول سکتے جوانیے مانو ہاتھ اچھا بولا حیدری لالا تشی بولا حیدری جڑے پچھلے بولا حیدری پچھلے بولا حیدری دروازی علی بولا حیدری علیدہ باباکسی میرے ہوتے میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں میں رہ ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں اگل میں اپنے عبدادیل بابا میرے کردار کا دامن کہیں محلا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا میرے کرتار قدام سلام اور سوڑا بول ہاتھ اچھا ہے دری شدق ادام اما حسین دی راضی ہو جاوے علیدہ باباکشی میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کئی قرآن سے آٹھ کر میرا چھجڑا تو نہیں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کئی قرآن سے آٹھ کر میرا چھجڑا تو نہیں میرے کرتار قدام من گئی میلا تو نہیں میرا گفتر غدا بن گئی میلا تو نہیں بچہ میرا میدان سے بغا تو نہیں پھر بھی تو منی محقی سننا دماتی ہے پھر بھی تو منی محقی سننا دماتی ہے جبکہ سلام منی خود مجھ سے مدد مانتی ہے سلام دو شیر چھوڑ رہے ہیں فخر دو شیر چھوڑ رہے ہیں وقت بچا ہوا توڑا ہی آپڑا ہی علید بابی دی اظمہ تھا شیر پڑھ کے جا رہے ہیں میں تھا اپنے آپنے داد دے نہیں ہے میں لفظ دایا کرنا تھا عادت نہیں بندہ لفظ دایا کرے میرا دلوں نے میں قصیدہ بدلا میں دو شیر چھوڑ رہے ہیں ایک شیر پڑھ رہے ہیں چار پنجڑے سر ہلا رہے ہیں تُو جانے علید بابی دی وقالتش بڑھ رہے ہیں تُو علید بابی دی وقالتش بول تیرا کیمرے لگن موڑ کیمرہ بندہ کوئی طلب ہو جڑا علید بابی دی اظمت سیرہ لاوے زمین مل دے جگر تے ہتھ رکھ علید بابا اکسی اور دنیا والوں میرے او صاف کمالات تمہیں کیا معلوم میری علفت میرے جدبات تمہیں کیا معلوم میرے او صاف کمالات تمہیں کیا معلوم ss Лaka bilang تُو جانے علید بابی دی وقالتش بول تیرا میرا محلوم میرے او صاف کمالات تمہیں کیا معلوم میرے علفت میرے جدبات تمہیں کی معلوم کس طرح گزر ہے ей لماحات تمہیں کیا معلوم کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم دعوتیں فکر دل رات گزر جاتے تھے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے دعوتیں فکر دل رات گزر جاتے تھے دعوتیں فکر دل رات گزر جاتے تھے لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے میں اپو تعلق ہوں میں اپو تعلق ہوں اللہ حافظ اللہ حافظ جیڑی توحید دا کرینا ہے 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 اندر صدقہ کربلا وجہ دے اندر صدقہ کربلا وجہ دے اندر صدقہ کربلا وجہ دے امیر بھیرا بھیڑ دے گھار جاوے بھیڑ پچھے خیرییں بھیڑا کی دے بڑایاں بھیڑا دی تھی ایدنا دے میرے ساورے کٹھے اڑ دے در خیار جباو نے لئی دے فتہ لگے میرے پی کے بس دے میرے وانے ماں ہمینر بھیڑ دے گھار جاوے ہے مورک invers بھیڑ دے گھار جاوے بھیڑ دے گھار جاوے بھیڑ پچھے خیریں گے بھیرا کھی دے اوڑایاں بھیڑا دی تید نہ دے میرے سابر کچھے اوڑ دے درمیانے جبوں میں نوئی دے پتہ لگے میرے پی کے بس لے جھانگا لیا تو گل سمجھ دیں تو رونے تیرے تی اتائے میں لی سترہ کا غریب بھیڑا بھیڑ دے گھار جاوے بھیڑ کچھے خیریہیں بھیڑا کھی دے اوڑایاں بھیڑا نوکھریاں کار کے ہاتھ بن گیا دیے تُو آپ غریبے تیرے نکے نکے بالے تمہیں نوئید نہ دے میری اوکھے ساکھے نبوے سی جری بھیڑ بھیڑا تو اید نہیں لے دی اسے بھیڑ دا پری بھیڑا میں بھیڑا نوہ دی تی نوئی دا مافید یعنی کچھ کار میلو کفن ضرور بوا شام دا زندہ میں ایک بھیڑ بھیڑا دے سامنے روکے پیا دیے سجاد رات نہ رو میں کوئی کفن مانگیا نوئی سجاد اسے چول ماں تم نہیں آدھا یار روکنا بابا روکنا بابا روکنا بھیڑا دا امیر بھیڑ پڑ دے نا امیر بھیڑا بھیڑ دے گھار جاوے ہاتھ مانو بھیڑ پچھے خیریے بھیڑا کھی دے بڑایاں بھیڑا دی تھید نہ دے میرے ساورے کچھے آن دے درمیان چگو میں نوئی دے پتہ لگے میرے پیکے بس دے نا غریب بھیڑا بھیڑ دے گھار جاوے بھیڑا دی میں تیرے تیرازیاں تو میں نوئید نہ دے جڑی بھیڑا تو عید لے لے دی اسے بھیڑ دا خریبے لاؤے بھیڑا دے نوئی دا ماں کی دیا نی کچھ کر میں نو کفن ضرور بابا شام دا دل دا نے کبھیڑ بھیڑا نو پیدیے تو نہ رو میں کوئی کفر مندیا ہے گا دی اسے چولت دفنا میں غریب دل شابا اپنا ہے جب اللہ دا حق کے سر یسینے دے پر صدر کر آگے خوشہ اندید ہیڈا اندھا چھتکا ہے کربلا بچ دے اندھا چھتکے بچے مدینہ ہے اندھا چھتکا ہے کربلا بچ دے اندھا چھتکے بچے مدینہ ہے جی بابا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بابر یادن مجلس ہو گئی غریب امیر بھیڑا دیوان کیتی ہے چلو دو گلہ سنو میں مہین کرنا ہو سکتا ہی میں مہین نہ کرتا میں چھوڑ دیں دا لیکن مجبوری ہے میرے بابے دو حکم ہے اور خصوصاً ملخصوص جتنے کیمریاں لے آئیں انہیں جو ادھیاں میرے سامنے میں بار بار آکھے میرے باب دو نا پڑنا فکر مرے باب دو نا پڑنا اینوہ دن سیادہ دو حسین دیزہ دکھا پڑنا ہے جملا میرے تو سوڑا میں تلے پہ گئو نا میرے کامے جملا کیا ان دروازے دا امام بارگا دا دروازہ میں دروازے دا تر پیا میرے پچھے آگے دن دو سیادہ مہین تن پڑ سکتے مہین پڑ نہیں سکتا ہو سکتے جھانگلیاں میں ویدنا پڑا میں اس میمبر اس ویڈ دے ممبر چھوڑ کے چلا جاؤا میں اکا سید آجا مینو آدھے باپوسا جملہ ممبر دے باڑ میں پڑیا پھر لاشا چاہیا مجلسی جو آدھے شام دے دلدان چنون دی آئیا روک آدھے بابا تیرے کپڑے عرشان توں آئے اکھی کھول میرے چولے نو آگے لگے آدھے بابا میرا چولا سڑگیا آدھے بابا اکھا کھول مینو حال مادم سوڑا سوڑا مادم لگتا آدھے ادھے شد کا اتربلا وچھتے ادھے شد کے وچھتے آدھے ادھے شد کے وچھتے مرمانی مرمانی مہا حسین دی راضی ختم مجلس میری کیا مجال میں کھولا نو بٹھا مزل رضا کرے میں دیر بٹھا رہی سکتا میری جا چھوڑتے میں اکھ شدر پڑنا جانا بابے دا سر ملیا روز خوندے رام دے دیر سرین گلنا میں چھوڑ رہی ہے کھولا بابے دا سر ملیا جس جایا ہو دیا اکھا چھوڑا امام حسین علیہ السلام دی امام دا پٹی اللہ نوکارا میں بی بی دی کسمیں بی بی دی ترس تے اتنا مانے میں پتھر لو سڑاوا پتھر روپا گئے میں رین ہو پہ پڑنا جگر تے ہتھ رک جیدے گھارے چولا دے ترس فرماوی میری مرشدادی میں اسے ترس سمجھاوا آن جھانگا لے سمجھے بابے دا سر جن چایا ہو دیا اکھا چھوڑا جیدے واسٹر لہی ویندے میربانی بابا او دے کنہ چھوڑا جنہ سر رہے میربانی میربانی او دے گلک چھوڑا زندہ اندے دروہ دیتے ساری انگلہ میں چھوڑ دیتے زندہ اندے دروہ دیتے ہر بی بی اٹھیں کوئی دی بشم اللہ بھیڑا دا سر مندے کوئی دی بشم اللہ بابے دا سر مندے مات میلال میری گلے میرا مولا ادہ دار نہیں ہو مجلس بے کھڑا ہے جڑا بندہ تیری بیند دکھا دہائے نہ کر سکیا سجاد مولا ترس فرما میں میں سکرہ کھا بابے دا سر سمجھے آیا سیدہ دے ماسومہ کھا کھول بابا میں لڑائے برے واری اٹھیے پھر جھان پئیے سیدہ دے بابے نو مل دی کیوں نہیں دیے سجاد میں اٹھ نہیں سکے دیہائے سجاد میری طاقت مو گئیے سیدہ دے بابا تیرے سمجھے آیا تے roکے پیی دی کی میری دے خانچے ہوا آر ترس فرما بابا تیرے بامری دی دن خ خین ہیapa ہیوم سر لڑا سیدہے پھر جھان پا جمال چلانے رکے پیی واری کو تمول ماں تیرے بابا تیرے بامری دی خوز دنکھ eens سر سوق ساتھ دیکھڑی گھڑن اچھا دا دیوانگو پاسے دے جو آتھے آکھ جے ماں تم ہیے سر دے ہاتھ نکھو پر دے نا ایک وری بانا ایک وری بانا میں اگلی ستر بنا روک پیا دیوانگو پاسے دے جو آتھے آکھ اچھا میر میرا سوڑا میری ملنا دے ہاتھ روکیے ہاتھ چاہتے شر دے رکھات شر دے جے تو ماں تم ہیے حصر تیرا بے شک ماں تم نگر میں تیرا ماں تم نہیں آدھا غریبا لی حالت پڑا میں اگلی ستر پڑا شام میں جبہین دا رو پرواز گیتا پھرا بھیڑ دا مئیہ چاہا پتہ نہیں تیری جا میری آخری ہوئے شام دے بادارچ گزریہ ایک عورت ہے جے میری شہر دے مئیہ دے پتھر مارے پاک کر دا بابا تر بیا روک پیا دے آر شکور علے دے مویاں کو مرے دے بھیڑ میری دادسوں کا سور کہہ مالکہ کیانسوں کو منظور و مطبور فرمائے سیدہ کا غم نصر آجد رواز اللہ دارانِ امامِ مظلوم اب آپ کے سامنے فخر و ذاکرین حقاسِ رمِ اولادِ رسول ذاکرِ کریمِ کربلا سردار موسیٰ خان بنوج صاحب